بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے محولیاتی علودگی اور اس کی اقسام علودگی صاف سترے محول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کی قدرتی حالت کو تبدیل کر دیں علودگی کہلاتی ہے ڈیسٹوڈنٹس یہ پہلے ہی لائن میں علودگی کی ڈیفینیشن ہے یعنی کہ محول کے اندر ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو کہ اس کی قدرتی حالت کو تبدیل کر دیں علودگی کہلاتی ہے صاف سترہ محول تمام جانداروں کی صحیح نشو نمان نشو نمان ہوتا ہے بڑھوتری کے لئے ناغذر ہے ناغذر لازمی جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسی تناسب سے اس کی ضروریات زندگی بڑھتی جا رہی ہیں مطلب جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کی زندگی کی ضروریات بڑھ رہی ہیں جس سے محولیاتی علودگی جیسے مسائل جنم لے رہے ہیں لینجی یہ محولیاتی علودگی کی اقسام ہیں فضائی علودگی آبی علودگی زمینی علودگی شور کی علودگی تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فضائی علودگی صاف ہوا صاف ہوا قرہ عرض پر بسنے والی جملہ مخلوق کے علاوہ نباتات کے لئے بھی اشد ضروری ہے یہ سٹرینٹ سے صاف ہوا نہ صرف مطلب کے ساری زندہ مخلوق کے لئے بلکہ اس کے علاوہ نباتات یعنی پودوں کے لئے بھی بہت ضروری ہے لیکن موجودہ دور میں صاف ہوا کا حصول دن پہ دن مشکل تر ہوتا جا رہا ہے تو آج کل کا جو ہمارا دور ہے پولیشن آپ کو پتہ زیادہ ہوگی یہ ہوائی علودگی بڑھ گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فضائی علودہ ہو رہی ہے اور صاف ہوا کا حاصل کرنا اس کو اچیو کرنا یا اس ہوا میں سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے فضائی علودگی کی چند اہم وجوہ درد زیل ہیں دعوان اس میں فیکٹریوں گھروں ٹرانسپورٹ انٹوں کے بھٹوں آگ اور سگرٹ وغیرہ کا دعوان شامل ہے لینجی یہ جو دعوان ہو جائے یہ بھی فضائی علودگی کا فضائی علودگی کی وجہ بنتا ہے اس میں کس چیز کا دعوان ہو سکتا ہے یہ فیکٹریوں کا دعوان ہوتا ہے گھروں میں گھروں میں استعمال شدہ چیزوں سے بھٹے جو ہوتے ہیں انٹوں کے وہاں سپر سے دعوان نکلتا ہے اور گھروں کا دعوان یہ در لکھانے والے لیکن سب سے زیادہ وہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سگرٹ وغیرہ کا دعوان بھی فضائی علودہ کرتا ہے آگے ہیں خطرناک گیسیں اس میں فصلوں کی خدوں اور کیڑے مار عدویات سے لے کر گھروں میں کی جانے والی سپری فیکٹریوں سے نکلنے والی گیسیں اور گھروں سے نکلنے والی مزرے صحت گیسیں شامل ہیں مزرے صحت ہوتے ہیں جو صحت کے لئے نقصان دے ہوں تو جو خطرناک گیسیں ہیں وہ کون سی ہیں جو کیڑے اور وغیرہ کیڑے مار عدویات ہوتی ہیں جو خادوں اور سپری وغیرہ کی جاتی ہے اور جو فیکٹریوں سے نکلنے والی گیسیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری گیسیں خطرناک گیسیں ہوتی ہیں اور انسانی صحت پر اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں گرد گرد یعنی یہ جو مٹی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آنتھی اور گرد بعد کے علاوہ اڑتی ہوئی مٹی کے ذرات وغیرہ شامل ہیں فضائی الودگی کے اثرات زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ایسی موسمیاتی تبدیلی کے رونما ہونے کا ڈر ہے جس سے انسانوں جانوروں اور فصلوں پر انتہائی مزر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس فضائی الودگی ہونے کی وجہ سے جو زمین کا جو ٹیمپریچر ہے درجہ حرارت ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اور انکریز ہونے کی وجہ سے اس کا جو انسانوں اور جانوروں پودوں فصلوں اور نباتات پر بہت زیادہ خطرناک حد تک اثر ہو رہا ہے سیکنڈ ٹائپ ہے آبی الودگی آبی یعنی کہ پانی کی الودگی ہوا کی طرح پانی بھی زندگی کے لیے لازم ہے اگرچہ قرائے عرض کا تین چھتائی حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے یا ونی ون آور فور لیکن ایک اندازے کے مطابق اس میں سے صرف تین فیصد پانی انسان استعمال کے لیے انسانی استعمال کے لیے دستیاب ہے یہ پانی بھی دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ پانی جو ہے یہ ویسے بھی دنیا کے اندر 79% جو حصے پر پھیلا ہوا ہے تو اس میں سے باقی جو اور پینے کا جو پانی ہے وہ صرف 3% ہے جس کو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ 3% پانی جو ہے یہ بھی اب خراب ہونا شروع ہو گیا ہے آبی علودگی کی کچھ وجوہات یہاں پر لکھی ہوئی ہیں پہلی ہے گھروں اور انڈسٹری انڈسٹری یعنی کہ فیکٹریوں وغیرہ کا استعمال شدہ علودہ پانی دریاؤں اور نہروں میں ڈالا جاتا ہے جو کہ فصلوں کے علاوہ آبی حیات کے لیے بھی تباہ حکون ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہ دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کا جو علودہ پانی ہوتا ہے یا شہروں کے اندر جو انڈسٹری کا علودہ پانی ہوتا ہے اس کو دریاؤں یا نہروں وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو آبی حیات ہے یعنی کہ پانی میں رہنے والی جو جاندار ہیں ان کے لیے بہت نقصان ہے اور اس کے علاوہ یہ فصلوں کو بھی بہت نقصان دیتا ہے آگے ہے سیوریڈ سسٹم کے ذریعے گھروں کا علودہ پانی زیر زمین جذب ہو کر ساپ پانی کو خراب کر رہا ہے سیوریڈ سسٹم نالیوں کا پانی دریاؤں اور نہروں میں شامل ہو کر اسے خراب کر رہا ہے لوگوں کو شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ نالیوں کا رخ جوتا ہے وہ نہروں اور دریاؤں کی طرف کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی اثرات آبی حیات اور فصلوں پر دونوں پر پڑتے ہیں فصلوں پر سپریگ کی جاننے والی زہریلی دوائیاں زمین میں جذب ہو کر زیر زمین پانی کو الودہ کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیہات وغیرہ میں اچھی فصلوں کو حاصل کرنے کے لیے سپریگ کی جاتی ہے تو سپریگ وغیرہ اور زہریلی دوائیات جو ہوتی ہیں یہ بھی پانی کو الودہ کر رہی ہیں زراد کے لیے استعمال کی جانے والی مختلف قسم کی خادیں زیر زمین پانی میں شامل ہو کر اسے خراب کر رہی ہیں